یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم پیارے دوستو حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اور آج کا جو یہ ٹوپک ہے ہمارا بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ خاص ٹوپک ہے اس ٹوپک کو توجہ سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور توجہ سے سننے کی بھی ضرورت ہے آپ اگر توجہ سے دیکھیں گے توجہ سے سنیں گے تو آپ کو آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی کامیابی اور ناکامی نظر آ جائے گی تو اگر کامیابی نظر آئے تو اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے گا اور اگر ناکامی نظر آئے تو اس کو بریک کر کے کامیابی کی طرف جانے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ یہ وقت بڑا اہم اور بڑا خاص وقت ہے سب سے پہلے بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری قسمت کیسی ہے سوال کرتے ہیں ہماری قسمت کیسی ہے تو جو کہتے ہیں کہ قسمت کیسی ہے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ قسمت اچھی ہے یا بری ہے پھر آپ خود بھی اندازہ لگا کے بتا سکتے ہیں کہ اس کی قسمت اچھی ہے یا اس کی قسمت بری ہے یہ آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں تو وہ کس طرح ہوگا کہ دیکھیں جتنا ہاتھ خوبصورت ہوگا اتنی ہی جنہی کہ قسمت بھی اچھی ہوگی اور دولت بھی ہوگی اور جتنا ہی ہاتھ تھوڑا بدنما ہوگا اتنی ہی جنہی مشکلیں ہوں گی اتنی ہی خراب قسمت ہوگی تو میں آپ کو اچھی قسمت والا ہاتھ بنا کر بتاتا ہوں اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی لکیروں سے ملائیے گا اگر اس سے یہ سو میں سے پچاس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ بھی ملتا ہے تو یہ سمجھے گا کہ بہت بڑی کامیابی آپ کی منتظر ہے اور آپ کا انتظار کر رہی ہے سب سے پہلے ایک اچھے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے وہ اس طرح سے ہوگی جو میں نے بنا کر بتائیں یہ اچھے ہاتھ کی علامت ہے پھر میں اس کو برے ہاتھ کی علامت بھی کر کے بتاؤں گا غیر اس کے بعد یہ دماغ کی لکیر یہ دماغ کی لکیر سیدھی یہاں سے چل رہی ہے یہاں تک جا رہی ہے پھر اگر ہم اس میں جاتے ہیں ہارڈ لینڈ کی طرف دل کی لکیر کی طرف تو یہ لکیر بھی کافی بڑی لکیر جا رہی ہے یہاں تک اس کے بعد قسمت کی لکیر کو بات کریں تو یہ ہمارے کلائی کا گرانڈ ہے جس کو میں نے لوگ کر دیا اس سے یہ جو قسمت کی لکیر ہے سیدھی بلکل جنہی سب لکیروں کو کراس کرتے ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک اچھے ہاتھ کی علامت ہے اگر آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر دل کی لکیر دماغ کی لکیر اور قسمت کی لکیر اسی طرح صاف اور اچھی ہیں تو یہ سمجھیں گا کہ آپ کی قسمت بہت اچھی ہے آپ کا لک بہت اچھا ہے آپ کا مقدر بہت اچھا ہے یہ ساری چیزیں اس میں نظر ہیں اور پھر اگر آپ کے ہاتھ میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ قسمت کی لکیر جو نہ یہ یہاں یہ زندگی کی لکیر اس طرح سے جنہی ہے اس میں کہیں زنزیر ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے چل رہی ہے تو یہ ایک برے مقدر کی لکیر آپ اس کو کہہ سکتے اس کے بعد اگر ہم قسمت کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کی جنہی لکیر بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر ہم دماغ کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے اور اگر ہم دل کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جنہی ہاتھ میں جو لکیریں ہیں وہ خاص اچھی لکیریں نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں کہ یہ لکیریں ہمیشہ قائم رہیں گی ہمیشہ آپ ناکام رہیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے کہ آپ کے علم میں آگیا آپ اپنے حد سے زیادہ میند حد سے زیادہ کوشش کرے آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے محمد احسان نے سوال کیا جنگ سے کہ اگر میں تیسری شادی غیروں میں کروں تو کیا مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں دیکھیں پیارے دوست ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر موجود ہے یا جس طرح کی لکیر بنی ہوئی ہے ایسے لوگوں کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی مسائل کا ہمیشہ شکار رہتے ہیں سنہ کا یعنی نے سوال کیا ہے کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہیں اور ایک لکیر جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے شادی دوہزر چوبیس میں ہوگی سنہ نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ یہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور کیا شادی کامیاب رہے گی دیکھیں جی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے بہت یوندور بہت اچھی لکیر ہے اور ایسی شادیاں عموماً کامیاب ہوتی ہیں طیبہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری شادی کو چھ ماہ ہو گئے ہیں لیکن شہر مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہا یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ کی لکیروں میں کیا ہے لیکن جا آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں شادی کی لکیر تو بہت اچھی ہے اگر آپ کا شہر دلچسپی نہیں لے رہا تو ان کے ہاتھ کی تصویر اگر بھیجیں تو کوئی ڈیٹیل معلوم ہو سکے ہادیہ نے سوال کیا سیالکورت سے کہ یہ بتائیں کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں کب جا پاؤں گی دیکھیں دوہدر پچیس دوہدر چھبیس آپ کے سفر کے سال ہوں گے اس میں کوشش کیجئے گا انشاءاللہ ضرور جا پائیں گی تنزیلہ نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی آپ کی شادی دوسری دوہدر چوبیس کے آخر میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی زندگی بہتر گزری یا یا بلوچ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں میرے حالات کا بچے ہوں گے یا یا صاحب یقین کی جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں جتنی رکیریں ہیں بہت ہی اندہ اور بہت ہی اچھی رکیریں ہیں اور اگر موجودہ وقت میں تھوڑی اگر پریشانی آ رہی ہے تو اس ستاروں کے حساب سے اور وقتی ہے انشاءاللہ آپ کے حالات بہت اچھے تھے بہت اچھے رہیں گے انشاءاللہ پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ملتے ہیں اگر پروگرام میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ